آج کی تازہ خبر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقہ اسے اس بھگوڑے یعنی ہیرہ ویاپاری نیرو موڈی کو جسے بھارتی سرکار پکڑنے کی ساری کوشش کر رہی ہے وہ لندن میں بے خوف نظر آیا ہے چار تصویر آپ کے سامنے ہیں ڈیٹیل سے اس خبر کو سمجھئے نیرو موڈی بے خوف بنا کسی ڈر کے گھومتا نظر آیا بینکو کا تیرہ ہزار کروڑ لے کر فرار ہیرہ کاروباری پہلی بار کیمرے میں قید ہوا نیرو موڈی اس بات سے بے پرواہ دکھا کہ بھارت کی جانچ ایجنسی اسے تیزی سے تلاش رہی ہے یہ کنگریزی اخبار کے سنباد داتا نے اس سے کئی سوال پوچھے لیکن جواب دینے کی بجائے نیرو موڈی کیول نو کمنٹ بولتا ہوا آگے بڑھتا گیا بڑی بات یہ بھی سامیہ آ رہے کہ بھارت سے لاکھوں کروڑوں روپے لے کر بھاگے نیرو موڈی نے اب لندن میں ہی اپنا ہیرو کا بیاپار شروع کر دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ نیرو موڈی سی بی آئی اور ای ڈی کی وانٹیڈ لسٹ میں ہے اس کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری ہے وہیں کل پریشاسہ نے کاروائی کرتے ہوئے مہاراش کے رائے گڑھ میں نیرو موڈی کے بنگلے کو کس طرح سے بلاسٹ کر دیا وہ تصویر بھی ہم نے آپ کو لگاتار دکھائی اور اب سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا نیرو موڈی کو بھی اندوستان لائے جا سکتا ہے پنکج مشرا ہمارے سے ہوگی ممبئی سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پنکج جس شخص کی تلاش ہماری جن سے لگاتار کر رہی ہیں وہ بی خوف لندن میں گھوم رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آگے کیا ہوگا بلکہ دیکھئے جس طرح سے امید لگائی جا رہی تھی کہ ای ڈی کی کاروائی کے بعد نیرو موڈی کہیں گھبرایا ہوگا لیکن لندن میں جو تصویر لندن سے سامنے آئی ہے نیرو موڈی اپنا ہولیا بدل کر وہاں پر بے خوف وہاں پر رہ رہا ہے حالانکہ نیرو موڈی کو دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پر اسے کوئی نہیں پہچان رہا لیکن جیسے ہی لندن کے جنرلسٹ نے نیرو موڈی کو پہچانا اور اسے سوال پوچھنا شروع کیا تو نیرو موڈی کے جو چہرے کا جو بھاؤ ہے وہ پورا بدل گیا اور کہیں نہ کہیں وہ گھبرایا ہو دکھائے دین لگا یعنی کہ وہ سمجھ گیا کہ وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ انڈیا میں انڈیا میڈیا کے جڑیے اسے دکھایا جا رہا ہے کہ اب دیش کے باہر بھی لوگ اسے جاننے لگے ہیں کہ وہ انڈیا کا ایک آرثک بھگوڑا ہے یعنی کہ اس نے بھارت میں جو ہے وہ گھوٹالے کیے ہوئے ہیں حالانکہ نیرو موڈی نے اس جنرلسٹ کے کس سوال کا جواب نہیں دیا لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ ساف ہو چکا ہے کہ نیرو موڈی لندن میں ہے اور اب جو انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ ہے وہ اب نیرو موڈی خلاف اور بھی آگے سخت کاروائی کر سکتی ہے کیونکہ نیرو موڈی یہاں پر بہت عالی شان زندگی بتاتا ہوا دکھائے دے رہا ہے چلے بہت بہت شکریہ پنکہ جانکاری کے لیے آپ کا آگے بڑھتے ہیں جس بنگلے میں کبھی نیرو موڈی رہا کرتا تھا پاتیاں کرتا تھا وہ بنگلہ نیرو کے ہیروں سے چمکتا تھا نیرو موڈی کا وہ محل آج دھواں دھواں ہو چکا ہے آپ کو بتا دے کہ پرشاہ سے نے ڈائنامائٹ لگا کر بھگوڑے نیرو کے بنگلے کو دھوست کر دیا بلاس سے اڑا دیا گیا بھرشتہ چار بھگوڑے نیرو موڈی کا محل ہوا تباہ تیس کلو باروت کا استعمال کر علیباد میں نیرو موڈی کے بنگلے کو توڑنے کی کاروائی پوری کر دی گئی ڈرون سے لیے گئے اس ویڈیو میں آپ کو صاف نظر آئے گا کس طرح نیرو موڈی کا یہ آشیانہ ایک دھماکے کے ساتھ دھوما دھوما ہو گیا حالانکہ نیرو موڈی کا یہ بنگلہ توڑنے میں ادھیکاریوں کے پسی نے چھوٹ گئے 25 تاریخ سے ہتھوڑا چلایا جا رہا تھا اب ڈائنامائٹ لگایا گیا اور اس کے بعد بھی ہتھوڑا چلانے کی ضرورت آن پڑی سو ڈائنامائٹس یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں اور گر بنگلے کی بات کریں اس کی لاغت تقریباً سو کروڑ کے آس پاس رہی ہوگی اس بنگلے کو لے کر کہیں تو سی آرزیٹ کا اولنگھن تھا اس کے علامہ جو پرمیشن دیا گیا تھا اس بنگلے کو بنانے کے لیے تیہ پرمیشن سے زیادہ زمین پر اسے بنایا گیا ایسو آرام کی پوری سویدہ یہاں پر موجود نیرہ موڈی پر تابر توڑ کا روائی جاری ہے اب تک نیرہ کی 4765 کروڑ روپے کی سمپتی زبط کر لی گئی ہے جس میں 147 کروڑ روپے کی پروپٹی 490 کروڑ کا سونا چاندی اور ہیرے کے ساتھ ساتھ فیکٹری شامل ہے سمپتیاں زبط کی جا رہی ہیں آلی شان بنگلہ بھی اڑا دیا گیا لیکن نیرہ موڈی اب تک قانون کی گرفت میں نہیں ہے ٹیم نیوز دیشن